فرنس زندگی میں ہر کچھ آپ کے پاس ہو یہ ممکن نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ تو ہر کے لائف میں کمی رہتی ہے سٹرڈے نائٹ میں کسی کے گھر گئی تھی تو انہوں نے اپنے پلانٹس کا ڈیکوریشن بہت اچھے سے کیا تھا اور بہت اچھے سے ایرنج بھی کیا تھا پر وہ سب بہت کاؤسلی تھی ایک ویز ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ تھاؤزن سے ایو اب ہوگا اور ہم مہلاؤں میں ایک کامن بیماری پائی جاتی کسی کا ڈریس دیکھ لیے تو لگتا ہے کہ واو کاش میرے پاس بھی ہوتا ہے کسی کا گھر کا ڈیکوریشن دیکھ لیے تو دیکھ کر لگتا ہے کہ واو میرے پاس بھی ہوتا ہے اتنا خوبصورت ہے تو مجھے بھی ایسا ہی کچھ کچھ لگا کچھ کچھ نہیں بہت کچھ لگا پر میں اپنا پرس کو خالی نہیں کرنا چاہتی تھی میرا پرس لاو نہیں کر رہا تھا کہ میں اتنے زیادہ پیسہ خرج کروں ان سب چیزوں پر تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا اتنا خوبصورت تو نہیں کچھ نہ کچھ کریٹیویٹی میں بھی کروں گی اپنے گارڈن کو میں بھی اسی طرح سے ڈیکوریٹ کروں گی تو ابھی میں کچھ ٹوٹے کپ کولڈرینز کی بوٹر اور ساتھ میں ان میں کون کون سے پلانٹ میں نے لگانے ہے وہ سب with care with propagation شیئر کروں گی ساتھ ہی ساتھ ایک مسر ڈی آئی وائی بھی میں نے کیا وہ بھی شیئر کروں گی تو چلو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرتے hello friends this is شاہین welcome back to my channel شاہین گارڈن ان بلوکس کیسے ہو سب ہی امید کرتی ہوں سب خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے کاموں میں بیزی بیزی ہوں گے اور یہاں میں سویل کے پرپریشن کر رہی ہوں ٹوٹے کپ اور کولڈرینز اور اس ٹائپ کے چیز میں ڈالنے کے لیے اس کے لیے میں نے لیا کوکو پیٹ گارڈن سویل سینڈ اور کمپوزڈ ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ ایک ڈی آئی وی کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں پلانٹ لگانا چھوٹے ہوئے کپ ویگرہ کو اچھے سے ڈیکوریٹ کریں گے پھر اس پر پلانٹ لگائیں گے تو پرس ڈی آئی وی میرا یہ ہے تو اس ڈی آئی وی میں آپ سوچے ہوگے کہ کیا بیٹھ کے بھٹا کھا رہی ہے ہم لوگ کو لگا کے تو میں بھٹا نکھانے والی ہوں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں بھٹا سے جو بال نکلتا ہے اس سے ہم لوگ ایک نیسٹ بنائیں گے ایک چینیا کا گھوسلا بنائیں گے تو وہ بال بہت اچھا ہوتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا اس میں فنگس ویگرہ بلکل بھی نہیں لگتا کیونکہ یہ میرے پاس ابھی بھی ہے ایک دم ایزٹیز ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں آپ اس کو بال کو لے لو اس کو اچھے سے ہاتھ سے گول گل دے کے شیپ سیٹ سے بنا دو اور اس میں تو دیکھو آپ نے اسی طرح سے بال نکال کے اس کو گھوسلا کے طرح سے گول گول راؤنڈ رن بنا دے ٹھیک ہے اور ایک پلیٹ لے لو کوئی سا بھی پلیٹ چھوٹا پلیٹ لے نا زیادہ بڑا نہیں کیونکہ یہ جو گھوسلا ہوگا وہ آپ کا بہت بڑا نہیں ہوگا چھوٹا سہی ہوگا اور یہ میرے پاس ایک دبا تھا اس ٹائپ کا ایک کوئی بھی ویسٹ ڈببا آپ کے گھر سے یہ کھانے کا کچھ آیا تھا وہ ڈببا لی ہوں میں وہ ڈببا اور نیچے ایک پلیٹ لے لی ہوں اور اوپر سے یہ رکھ دی ہوں دیکھو کتنا اچھا ایک دم آپ کو ابھی ہی سہی لگ رہا ہوگا کہ یہ گھوسلا ہے ایک نیسٹ ہے تو اس طرح سے اس پہ رکھتے جتنا بھی آپ کو دیکھ لے کہ آپ کو نیسٹ کا لک کتنے میں آرہا بہت زیادہ نہیں آنا چاہی اور یہاں پہ میں ایک پلاسٹک کا برڈس لے کے بٹھا دی بچے کے کھلوں نے کہتا اگر آپ کے پاس آپ کو اگر سیکھنا ہے برڈس بنانا تو بولنا وہ بھی میں بتاؤں گی اور اس گھوسلا کی پلیسنگ میں یہاں پہ کرتی تو دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے کتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے خوبصورت اور لگ رہا ہے کہ سچ میں چھریا نے آ کے یہاں پہ گھوسلا بنا دیا تو اب چلتے ہیں دوسرے دی آئی وی پر تو دوسرا دی آئی وی میرا یہ ہے یہ ایک میڈیسن کا بوٹل ہے اس کو میں نے کٹ کیا کٹ کر کے چھوٹا سا ایک شیپ دے دی تاکہ اگر مجھے ہینگنگ کرنا ہو تو یہ دونوں کو فسا کے میں ہینگنگ کر دوں اور یہاں پہ میں مارکر سے ایک ڈیزائن بنانے کی کوشش کر رہی تھی بٹر ریڈ میں یہ ڈکھ نہیں رہا تھا جم نہیں رہا تھا اور یہاں پہ میں نے ہول بھی کر دیا تو پھر میرے پاس ایک سٹیکر تھا یہ سٹیکر ماتر دس روپے کا ہے تو اس ٹائپ کا سٹیکر کا بھی آپ یوز کر سکتے ہو اس کو کچھ نہیں میں اس کو نکال کے بس اس میں پیسٹ کر دی ہوں لیکن پیسٹ کرنے کے بعد میں بتا رہی ہوں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے تو اس طرح سے بھی آپ اپنے پوٹ کا ڈیکوریشن کر سکتے ہو جو کہ بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے بہت ہی خوبصورت لگو ایک سٹیکر میں لگائی تو کتنا خوبصورت لگا اگر آپ پورا چاروں کھانے میں لگا دو تو کتنا پیارا لگے فیلحال میں چار میں نہیں لگا رہی ہوں بس دو ہی میں لگا رہی ہوں تو اس طرح سے بھی آپ ڈیکوریشن کر سکتے آپ کو پینٹنگ نہیں آتی کوئی بات نہیں آپ کو ڈرائنگ وغیرہ نہیں کرنا ہے ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اور اس میں میں فائکس پلانٹ لگاؤں گی فائکس پلانٹ میں ابھی لائی تھی اس کا پہلے بھی میں لگائی ہوں چھوٹے سے ڈبے میں بہت اچھے سے لگ جاتا ہے تو فائکس پلانٹ کو میں فیلحال لگا رہی ہوں اور اس کے لیے سوائل مشیر میں نے لیا ہے وہی چار کا کمپوزیشن پہلے والا جو میں بنائی تھی اس کو میں دوسرے ڈبے میں ڈالوں گی وہ پورا ختم ہو گیا تو پھر میں نے ایسے بنا دی ہوں تو اس طرح سے آپ بھی چھوٹے سے ڈبے میں ایک پرمنٹ پلانٹ ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری ویرائٹی پائے جاتی ہے اور ایک ویرائٹی جو ہوتی ہے وہ ویرگیٹڈ ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور دوسرا ہے یہ والا ہے چھوٹے چھوٹے گول گول پتے یہ چھوٹے سے ڈبے میں اس لیے لگ جاتا ہے اور ایک تو ہوتا ہے بڑا والا وہ کافی بڑا ہوتا ہے ایک ٹری کر شیپ لے لیتا ہے وہ چھوٹے ڈبے میں کوئی منٹرنس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے بس ایک بار آپ لگا کے وہیں پہ پلیسنگ کر دیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں اور جب اوپر کر لیا اور جب ڈرائی ہو تو اس کو واترنگ کریں تو یہ بہت ہی سوست رہے گا بہت ہی حلدی رہے گا دیکھیں یہاں پہ میں نے پورا فل پروپگیشن کر دی ہوں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اس طرح سے چھوٹے سے ڈبے میں آپ پہ فائکس پلانٹ کو یہ والا فائکس پلانٹ کو لگا سکتے ہو اور یہ دوسرا خوبصورت سا پلانٹ ہے جو کی ایک چھوٹے سے ڈبے میں پلاسٹک ڈبے میں میزلی لگ جائے گا اور اس کو بھی میں نے تھوڑا سا فیس بنا دی ہوں اور پیچھے سے یہاں پہ اس طائب سے کٹ لگا دی ہوں بہت ایزی ہے اس شارپ کٹر آتا ہے جو کہ بہت ہی سستہ ہوتا ہے اس سے آپ کٹ کیجئے گا تو بہت اچھے سے بہت دورت کٹ ہو جاتا ہے اور شارپ کٹ ہوتا ہے اسے مطلب ایک دو تین منٹ لگے گا اس میں آپ کٹ کر لو اور اس طرح سے آپ اکرتی دے دو اور اس ٹائپ سے کٹ لگا دو تو بہت ہی خوبصورت بن جائے گا آپ کا پلانٹر اور پلانٹ یہ پلانٹ ایسا پلانٹ ہے جو کی اچھے سے ایزلی رہ جاتا ہے اس طرح کے چھوٹے سے دبے میں بس بیچ بیچ میں تھوڑا سا کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ سکھے وے لیفز کو کٹ کر دو اور یہ پلانٹ ایسا پلانٹ ہے جس کو کی پانی کی بہت کم ریکوارمنٹ ہوتی ہے آپ اس کو انڈور بھی رکھ سکتے ہو لیکن انڈور وہاں رکھنا جہاں پر برائٹ لائٹ آتی ہو اور بیٹر رہے گا کہ ابھی تو ٹھنڈ کا ٹائم ہے تو ابھی آپ بہار ہی رکھو کیونکہ اس پلانٹ کو دھوک کا ریکوارمنٹ ہوتا ہے اچھا خاص ہے دھوک کا ریکوارمنٹ ہوتا تو یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے جو کی چھوٹے سے پلانٹر میں کیوٹ سے پلانٹر میں اچھے سے لگ جائے گا اور دوسرا میں نے کولڈرنز کے ڈبے کو کٹ کر کے بنائی ہوں اس میں بھی میں نے تھوڑا سا فیس ٹائپ سے بنا دی سو دیکھ کی تھوڑا سا انیمالز کا لک آ جائے اور پیچھے سے سنگ بھی بنا دی آپ چاہو تو تو ایک سکرین شوٹ لے لو تو اس میں کچھ خاص تو میں نے بنای ہوں پر آپ کو ایک شوٹ آف ایڈیا لگ جائے گا پھر آپ اس میں اپنا پنا پلس پلس ایڈ کر دینا اور کچھ اس سے زیادہ بیٹر بنانا اور اس میں میں نے لکھی بیمبر پلانٹ کو لگائی ہوں جو کی ون آف دی بیسٹ ایئر پوریفیکیشن پلانٹ ہے اور یہ انڈور اوڈور دونوں جگہ اچھے سے رہ جائے گا اور دوسرا میں جیٹ پلانٹ لگائی ہوں جیٹ پلانٹ کو ایک دم چھوٹا سا جو کولڈنگز کا ڈببہ آتا اس کو کٹ کر کے میں بنای ہوں اس میں بھی تھوڑا سا فیس دے دی ہوں آنیمل کا اور پیچھے دور سنگ دے دی ہوں تاکہ تھوڑا سا آنیمل کا لک آ جائے اور یہ جیٹ پلانٹ ایسا پلانٹ جو ایک دم چھوٹے سے ڈببے میں لگ جائے گا تو اس طرح سے آپ بھی چھوٹا چھوٹا ڈببہ جو بھی آپ کے گھر میں ہو اس کو کٹ کرو اور ایک اچھا سا ڈی آئی وے بنا دو اگر ڈی آئی وے نہیں بنانا چاہتے ایسی ہی رگ دو تو بھی بہت پیارا لگتا ہے بہت اچھا پلانٹ ہے اس کو بھی زیادہ مینٹرنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جی پلانٹ کی فل ویڈیو پروپاگیشن سے لے کے کیر کا ایک ایک سٹیپ میں ڈال چکی اپنے چینل پر اس کل ڈسکریشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں سے آپ چیک کر لینا اور یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اس کا کیوں کی مجھے اگر کبھی ہینگ کرنا پڑے تو اس کو ہینگ کر سکوں تو یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے دیکھو چھوٹے 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 پلاووز بھی آنے لگ گیا تو یہ پلانٹ بھی ایسا لال سا پلانٹ ہے جس کو آپ پلاسٹک دبے میں گھر کے پرانے دبے میں لگا سکتے بہت پیار بہت خوبصورت لگ اور یہ ہینگ باسکٹ میں بہت اچھا لگ تو یہ تو اب آپ گل دستے کی طرح لگ رہا ہوگا تو اس پلانٹ کو بھی آپ لگ سکتے ہو چھوٹے سے دبے میں لگ بہت پیار بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اور یہ بھی کول رنگ کا بوٹل ہے اس کو میں نے پینٹ کر دیا اس جیسے ڈیزائن تھا اس ڈیزائن کو میں نے پینٹ کیا کو زیادہ دیماغ نہیں لگ میں نے اور اس میں میں نے فائلو رینڈرم پلانٹ کو لگ جو بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے پلانٹ کو بھی پانی میں بھی لگا کے رکھ سکتے ہو کافی دینوں تک یہ پانی میں survive کرنے والا one of the most beautiful plant اور آب اس کو انڈور بھی رکھ سکتے اور آؤٹ ڈور بھی رکھ سکتے ہو تو گویا کی یہ پلانٹ بھی چھوٹے دبے میں اس لی رہ جائے گا اور یہ کیلنچو پلانٹ ہے winter کا one of the most beautiful flowering پلانٹ ہے فلحال اس میں flowers نہیں آئے ہیں لیکن آنے لگ جائیں گے اس میں چھوٹے نینے دیب سا رہے ہیں تو اس کو دیکھو بھی چھوٹے دبے میں لگا سکتے ہو اور دوسرا جو پلانٹ ہے وہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کو پلانٹ بھی نگ بس ایسے ہی ڈیریکٹ رکھی ہوں تو بھی کتنا پیارا لگتا اور پانی بھی بہت جلدی ہو جاتا تو یہ پلانٹ بھی ایزا پلانٹ ہے جس کو کی آپ گھر سے نکلے وے کسی بھی ڈببے میں لگ جائے گا اور یہ پوثوز پلانٹ ہے مانی پلانٹ کی ایک ورائیٹی ہے جو کہ چھوٹے سے ڈببے میں لگ ہوں کھانے کچھ آیا تھا اور اس سے بھی چھوٹا ڈببہ ہے اس میں لگ سکتے ہوں پوثوز پلانٹ ہے جو ایک چھوٹے سے ڈببے میں لگ بہت پیارا بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور دوسرا خوبصورت پلانٹ یہ ہے اس نام سنیک پلانٹ ہے جو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہو پلانٹ ہے پلانٹ پلانٹ ہمیشہ ہمیشہ سہی سے رہے گا اس کا روٹ دیکھو ہر ہر لیف میں روٹ آیا ہوا ہے تو کچھ 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 زورت نہیں ہے بس پلانٹ پہ یا کھیں بھی کورنر میں لگا دو بہت خوبصورت بھی لگے گا اور آپ کے لئے بس air purification کا کام کرے گا تو یہ بھی ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو آپ لگا سکتے ہو اور یہ پرپل ہٹ پلانٹ جو بہت پیارا بہت خوبصورت پلانٹ اور اس کو میں اچار دبے میں لگائی ہوں اور اس کو کچھ دبے کو استعمال کر سکتے ہو اپنے پلانٹ کو لگا سکتے ہو اس ٹائپ کے پلانٹ میں اور یہ بہت ہی بہت خیال رکھنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا